شمال مغربی برطانیہ کے مختلف علاقوں سے دہشتگردی کے شبے میں بارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا برطانیہ میں انصداد دہشتگردی کی پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے اس حوالے سے بزیر تفصیلات جاننے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ ون ورڈ افشا بنگش سے جی افشا یہ بتائیے گا کہ کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور برطانیہ کے کن علاقوں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے سلمان یہ بارہ افراد بنایا جا رہے ہیں جن کو جو نورت ویسٹرن ایریاز ہیں انگلنڈ کے وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اس میں کئی سو انصداد دہشتگردی کے پولیس افتران نے جن میں گریٹر مانسیسٹر پولیس ہے اس کے علاوہ مرسیس سائٹ پولیس ہے لینکشہ کی اور اس میں دوسری انٹی ٹیوریزم کے سینکڑو افتران اس کاروائی میں حصہ لیا مانسیسٹر کے چیٹم ہل ایریہ میں اور اس میں کئی لوکیشن پر جن میں ایک انٹرنیٹ کیفے بھی شامل ہے وہاں پر دو افراد کو اس کیفے میں حراست میں لیا گیا اس کے علاوہ لینکشہ میں مرسیس سائٹ کے ایریہ میں دو یقین افراد کو وہاں پر حراست میں لیا گیا اس کے علاوہ لیورپور کے علاقے میں جان مور یونیورسٹی میں کچھ طالب علموں کو حراست میں لیا گیا وہاں کی لائبریری میں اور اس کاروائی میں جتنے انصدار دہشتگردی کی پولیس تھی وہ شامل تھی اچھا افشن یہ بتائیے گا کہ ادھے پہلے سے کوئی آپریشن کی پلاننگ کر رہی تھی پولیس اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کسی فوری اطلاع پر ان کے رفتار کیا گیا ہے دیکھیں یہ پلاننگ پہلے سے تھی اور یہ ایک عجیب و غریب واقعے کی وجہ سے یہ ایک دام ایکسپیڈائیٹ ہوئی اور وہ عجیب و غریب واقعے یہ ہے کہ ان کے جو انصدار دہشتگردی کے جو ایک پورس کے سربراہ ہیں باب کوئک وہ آج داننگ سٹریٹ میں آئے اور وہاں پہ پر پریس فٹوگرافرز آپ کو معلوم ہے کہ باہر کھڑے رہتے ہیں اور وہ جب وہاں پر کچھ بریفنگ کی سلسلے میں آئے تو انہوں نے اپنی وغل میں ایک فائل دبائی ہوئی تھی جس کے اوپر ایک ڈاکیمنٹ تجھ پر لکھا ہوا تھا سیکرٹ اور وہ فٹوگرافرز کے آگے سے وہ گزرے اور کچھ دیکھ کھڑے بھی رہے اس کے اندر ان تمام پولیس افسران کے نام کی فیرس تھی جو فائل انہوں نے اپنی وغل میں دبائی ہوئی تھی اس کے اوپر وہ فیرس تھی اور کچھ ایسی انفرمیشن تھی جو فٹوگرافرز کے کانکوں سے بچ نہیں سکی اور وہ جو راز تھا وہ ایک کھلا راز بن گیا اور اس سے جس واقع کی وجہ سے یہ جو کاروائی تھی جو پہلے سے پلان کی جارہی تھی اور جو کچھ دن کے بعد ہونا تھی وہ امرجنسی میں پولیس کو ان تمام علاقوں میں آج ہی کرنی پڑی اچھا افشا یہ بھی بتائیے گا کہ گرفتار ہونے والے افراد کی قومیت کیا ہے اور ان کے بارے میں مزید کیا اطلاعات موصول ہو سکی ہیں سلمان ابھی تک جو باہر کی اطلاعات ہیں جس میں ذرائع بلاک کے شامل ہیں اس نے کھل کر یہ نہیں کہا جا رہا کسی قومیت کیا ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ بارہ فراد ان کی عمریں اٹھارہ سے لے کر چالیس اکتالیس کے درمیان ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں آئے نورت ویسٹن ایریاز میں ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان تمام کا اوریجن پاکستانی اوریجن کے یہ لوگ ہیں جو سٹوڈنٹ ویزا پر برطانیہ آئے تھے سلمان بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے اگہہ کرنے کے لئے